ہلو گائز ہمارا لیسن نمبر ون کا نام ہے بہت ایک جگہ جس کو ہم کہتے ہیں فیزیکل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میں ہمیں کیا کہ پڑھنا ہوگا فیزیکل ورلڈ میں ہمیں پڑھنا ہوگا اس کی پرکرتی میں پائے جانے والے نیچر میں پائے جانے والے چار بل کون سے ہوتے ہیں گرتوکشن بل نابی کیے بل پربل نابی کیے بل چھیڑ نابی کیے بل یہ سارے کے سارے جو ہوتے پرکرتی پائے جانے والے بل ہوتے ہیں سب سے کمزور پائے جانے والا پرکرتی جو بل ہوتا ہے وہ گرتوکشن بل ہوتا ہے اس کے علاوہ ویگینکوں کے نام تم لوگوں کو یاد ہونے چاہیے جیسے ایکس کرنوں کی خوش کس ویگینک نے کی تھی تو ایکس کرنوں کی خوش روجن نامک ویگینک نے کی تھی ہیں جو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کارنو انجن کی کھوچ کس نے کی تو ایس سادی کارنو نے کی تھی ترنگ سدھان کے بارے میں کس نے بتایا تھا تو ہائی گینس نے بتایا تھا تو اس ٹائپ کی جو کشنس ہیں بگیانکوں کی جو نام ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں نیوٹن کا گرتوہ کشن نیم کس نے دیا ہے تو وہ نیوٹن نے ہی دیا ہے تو ایسے بگیانک کے نام جو ہیں آپ کو میرے اس ویڈیو کے لنک میں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ وٹس اپ گروپ پہ جڑے ہوئے ہیں تو وہاں بھی پروائیٹ ہو جائیں گے یا پھر ٹیلیگرام میں آپ کو مل جائیں گے تو آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکس چپٹر کے طرح باقی اس میں زیادہ کچھ پوچھنے والا ہے نہیں اور ہاں پرانجنسٹر کا اوشکار کس نے کیا تھا تو بیرن وارڈن شوکلے نے کیا تھا یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں نیکس چپٹر کی طرح ہوا نیکس چپٹر کا نام ہے پرتیشت تروٹی پسنٹیج پرتیشت تروٹی کیا ہوتی جہاں ہم کسی بھی راشی کی ماپ لیتے ہیں تو ماپ لینے میں جو یہ تھارتہ آتی ہے یا انشتہ جو آتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں تروٹی اگر یہ پسنٹیج میں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں پرتیشت تروٹی البتمانگ لیسٹ ٹاؤنڈ کیا ہوتی ہے کسی ماپ کے اندر دوارہ لی جانے والی کم سے کم ماپ کو الپتمانگ یا لیسٹ کاؤنڈ کہا جاتا ہے اور لیسٹ کاؤنڈ ہر چیز کے لیے الگ ہوتی جسے میٹر پیمانے کے لیے ون میلی میٹر ہوتی ہے سیکنڈ والی گھڑی کے لیے الگ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے الگ ہوتی ہے جنرلی آپ سے پوچھ سکتا ہے بھی نرپیشت تروٹی کیا ہوتی تو یہ تھارت مان مائنس ماپہ گیا مان is equal to نرپیشت تروٹی اور سنبھاوی تروٹی کی بات کی جائے تو اوپر آئے گا نرپیشت مان بٹے میں آئے گا یا تھارت مان into hundred نرپیشت مان کی جگہ ہم الپتمانگ بھی لگا سکتے ہیں اگر تمہیں نیومریکل میں الپتمانگ کی value نکال نہیں ہے تو اس کے لیے جو بھی سنکیہ دے رکھی ہے ان سب کے لیے ماننا پڑے گا آپ کو zero اور جو لاست والا digit ہوگا اس کے لیے one ماننا پڑے گا اور جہاں zero کے پہلے یا کہیں بھی point لگا ہوگا اس point کو تمہیں اس point کے نیچے لکھنا پڑے گا فر اگزمبل لے لیتے ہیں 2.54 اس کے لیے الپتمانگ کیا ہوگی 2.54 تو 2 کے لیے zero آ گیا point کے نیچے point آ گیا 5 کے نیچے zero آ گیا اور 4 کے لیے one آ گیا انہی لاست والا digit کے لیے ہمیں اپنے پاس سے one لیٹ کرنا ہوگا اسی کو ہم کہتے ہیں الپتمانگ نکالنا اس کے لیے پرتشت دوری نکال لیکن آپ کو کچھ فارملے یاد ہونا چاہیے جیسے دوری براور چال گوڑا سامے ہوتا ہے بیلن کا آیتن ال بی ایچ ہوتا ہے گتی روڑ جا کے از ایکول ٹو ہاف ایم وی سکوائر ہوتی ہے گولے کا آیتن چار بٹا تین پائی آر کیو ہوتا ہے ورک کا چھتفل بھجا کا سکوائر ہوتا ہے ترمان براور آیتن گوڑا گھنٹ ہوتا ہے ترجیہ براور ویاس بٹا دو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوری کا ہو گیا گتی روڑ جا کا ہو گیا آپ سے وہ کیا سکتا ہے سرال نولک کے آورتکال کے بارے میں نیمریکل آ سکتا ہے پرتیشت روڑی کا تو ٹ براور ٹو پائی انڈورڈ ایل اپون جی تم فارمولہ لگا سکتے ہو وی براور انڈور ٹ اپون ایم ترین ہوتی دوری میں ترنگ کی چال کے فارمولے کے لیے بھی نیمریکل آ سکتا ہے وی ایز ایکول ٹو روٹ ٹو جی ایچ سکتے ہے یہ پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ ایس ایکول ٹو 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 پیس ہاف جی ٹی سکوار سکتے ہے اصتے یہی بھی آپ سے معلوم کروا سکتا ہے کئی ایکول ٹو ہاف آئی اومیگا سکوار سکتے ہے یا اصتے یہی معلوم کروا سکتا ہے ستے اصتے نکال لیکن یہ دونوں اور کی بیمایاں اگر ہم لکھ دیں گے تو اگر بیما ایک کو نکل کے آگئے تو سمجھ جانا کہ ستے ہیں ایک کو نکل کے نہیں آگئے تو سمجھ جانا وہ اصتے ہیں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ ایک نیوٹن کو ڈائن میں بدلو اصل میں جو ڈائن ہوتا ہے اسی جیس پتیتی میں بلکہ مات رکھتا ہے تو نیوٹن کو ڈائن میں چینج کرنے کی نہیں ہے n1 u1 is equal to n2 u2 کا ہم استعمال کرنا ہوتا ہے ایک جول کو ارگ میں بدلو اس کے لیے بھی n1 u1 is equal to n2 u2 کا استعمال کرنا ہوتا ہے جہاں پر n1 n2 n1 پرارمبنگ مان ہوتا ہے اور n2 ہمیں ملنے والا مان ہوتا ہے u1 u2 یہاں پر بیما ہوتی ہے جسے بلکہ اگر بات کریں تو ml t-2 بلکہ بیما ہوتی ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بیما بنانی تو بیما بنانے کے لیے کم سے کم پانچ نیموں کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے دوری لمبائی دستھاپن آیام ترنگدہر چوڑائی فٹ میں گج میں جو بھی آپ لکھتے ہیں تو اس کی بیما capital l لکھی جائے گی درمان کی بیما capital m لکھی جاتی ہے سمیہ کی بیما t لکھی جاتی ہے تاپ کی بیما ٹھیٹا لکھی جاتی ہے اتنی باتیں اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کوئی بیما بنا سکتے ہیں اور ہاں دھارا کی جو ہوتی ہے بیما وہ اے لکھی جاتی ہے تو آپ کسی بھی چیز کے بیما بنا سکتے ہیں فر ایکزامپل پرشتناو پرشتناو ہوتا ہے بل بٹے دوری بل کی ہوگی ml t-2 بٹے l lcl کینسے دن بیما کیا بنی ہے آپ کی mt-2 شانتہ گڑان کی کیا ہوتی ml-1 t-1 گرتو کشن یہ تاں کی ml-1 l3 t-2 ہوتی ہے پرتبال رہا آپ کا داب رہا آیتناو تر پرتیاس تا گڑان کر رہا درد تا گڑان کر رہا ان سب کی بیما ml-1 t-2 ہوتی ہے ایسے آپ کو یاد اکنا پڑے گا اس کے علاوہ وکرتی کوئی بیما نہیں ہوتی کوڑ کی کوئی بیما نہیں ہوتی سم ویک کی بیما نکالنے کے ہی آسکتی ہے p is equal to mv ہوتا ہے درمان کی m ہو گئی ویک کی l t-1 ہو گئی کیسے آپ سے گپ توشمہ کی بشش توشمہ کی شکتی کی بیمایں پوچھ سکتا ہے تو یہ بیمایں آپ کو already یاد ہونی چاہیے چلیے next move on to next chapter ہماری next chapter کا نام ہے رجو ریکھیے پت پر گتی اس میں آپ کو پتہ ہو نہیں دوری کس سے کہتے ہیں چلے گئے پت کے لئے دوری کہا جاتا ہے جبکہ یہاں وستحابن ہی بات کرے تو دو بندوں کی بیچ کی نیوندم دوری کو وستحابن کہتے ہیں گتی کی سمی کرنے کون کون سی ہوتی ہیں یہ گرافی بدی سے پروف کرنے کے لئے آتی ہیں v is equal to u plus a t s is equal to u t plus half a t square p square is equal to u square plus 2 a s v انتم ویگ ہوتا ہے u پرارم بھی ویگ ہوتا ہے a ترون ہوتا ہے اور t ہاں سمیہ ہوتا ہے جبکہ special second میں چلے گئے دوری کا ستر پروف کرنے کے لئے نہیں آتا اس کے پر نمارکل کرنے کے لئے آتے ہیں s is equal to u plus half a 2 t minus 1 چلیے دوستو یہاں پر چال دوری میں انتر پوچھ لیتا ہے چال اور ویگ میں انتر پوچھ لیتا ہے وستحابن اور دوری میں انتر پوچھ لیتا ہے اصل میں ویگ کیا ہوتا ہے وستحابن میں ہونے والا پریبارتن ویگ کہلاتا ہے ویگ میں ہونے والا پریبارتن ترون کہلاتا ہے تاکشوڑک ترون کا فارمولا a is equal to dv upon dt ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تاکشوڑک ویگ کی بات کریں تو اس کا فارمولا v is equal ڈی ایس اپون ڈی ٹی ہوتا ہے اگر ہم وستحابن کا ڈیفینشل کریں گے تو ویگ بن جائے گا اور ویگ کا ڈیفینشل کریں گے تو ترون بن جائے گا ترون کا انٹیکشن کریں گے تو ویگ بن جائے گا اور ویگ کا انٹیکشن کریں گے تو وہاں پر وستحابن ہمیں دوبارہ سے مل جائے گا اگر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے تھوڑے بہت نیمرکل اس کے دیکھ لینا زیادہ تف نیمرکل کرنے کی کوش نہیں کرنا کیونکہ آپ کے حافلی کے اگزام میں یا اینویل کے اگزام میں اس لیسن رجوع لیکھئے پت پہ کرتی موشن اور سٹین لائن پت سے نیمرکل بہت کم آتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ والے سوال کر لینا کہ ایک کار کسی دوری کے آدھے بھاگ کو چالیس کلومیٹر پر سیکنڈ کی چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی چال سے پار کرتا ہے باتا اس کی اوسط چال کتنی ہوگی تو اس ٹائپ پہ ایک نیمرکل آپ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے نیکس چٹر کے طرح نیکس چٹر کا نام ہے جیسے دیکھئے پت پہ گتی کے بعد ویکٹر وشلے چڑھ ایوہ پرکچھے پہ گتی ویکٹر انلائیسز اینڈ پروجیکٹائیل موشن تو اس میں صدیش آشیوں کے بارے آپ کو پتا ہوں نہیں صدیش آشی کون کونسی ہوتی ہیں صدیش آشیہ وستھاپن ہوتا ہے ویگ ہوتا ہے بل ہوتا ہے آدھش آشیہ کونسی ہوتی ہیں کار رہے ہیں سمیں ہیں درمان ہیں اس سب کیا ہے ہماری آدھش آشیہ تو ایسا آپ سے ویکلپ میں یہ انسے کیوں میں معلوم کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ دو ویکٹروں کا ویکٹر گڑنفل کیا ہوگا دو ویکٹروں کا آدھش گڑنفل کیا ہوگا اصل میں ویکٹر کا مطلب سدش گڑا ہوتا ہے dot کا مطلب آدھش گڑا ہوتا ہے dot مطلب dot cross کا مطلب ہوتا ہے سدش یعنی ویکٹر جیسے کہ اگر میں بات کروں یہاں پر کہ بھئی a cross b is equal to کیا ہوتا ہے ویکٹر a cross b is equal to ہوتا ہے a b sin theta ویکٹر a dot b is equal to کیا ہوتا ہے a b cos theta اب کوششن یہ آتا ہے کہ دو ویکٹروں کا گڑنفل آدھشترم کب ہوگا نیونتم کب ہوگا ہو سکتا آپ سے وہ کہہ دیں دو ویکٹر کا ویکٹر گڑنفل کب آدھشترم ہوگا تو آپ کہیں گے 90 ڈگری پہ کیونکہ سان نبی کی ویلی بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب ایک ہوتی ہے اگر اس نے کہا دو ویکٹر کا عدش گڑنفل then a dot b is equal to a b cos theta اگر theta کی ویلی ہم کیا لگائیں گے 0 then cos 0 کی ویلی ہوتی ہے 1 then a dot b is equal to 0 تو دو ویکٹروں کے لمبت ہونے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے cos کی ویلی 90 میں لگائی تو وہاں 0 آ جائے گا then a dot b is equal to 0 تو دو ویکٹروں کے لمبت ہونے کی شرط ہوتی ہے ویکٹر a dot b is equal to 0 اور دو ویکٹروں کے سمانتر ہونے کی شرط ہوتی ہے تو ویکٹر a dot b is not equal to 0 یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سے کہا جائے دو ویکٹروں کی ویکٹر گڑنفل کا کوئی ایکزامپل بتاؤ تو v is equal to ویکٹر r cross ویکٹر امیگا اگر آپ سے کہا جائے کہ بتاؤ نیوٹن کے نیوٹن کے نیم کی بات چھوڑو سب سے پہلے اس نے کہا کہ دو ویکٹروں کے آدش گڑنفل کی بات کی جائے تو وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں w دیکھیں دھیان سے w کار رہے ہوتا ہے w is equal to ویکٹر f into ویکٹر r دھیان دینے والی بات ہے اگر آگھون لے جا رہا ہوگا تو r پہلے ہوگا جیسے کی 20 is equal to r omega ہو جاتا ہے اور omega cross r ہو جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں گے ہاں پر کہ dot گڑنفل کی dot گڑنفل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر dot لگایا جائے دو ویکٹر کی ملٹیپلائی کی جائے لیکن ہمیں وہاں پر ویکٹر راشی مل جائے تو اس کو آدش گڑنفل کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں i.i کی value 1 ہوتی ہے j.j کی value 1 ہوتی ہے k.k کی value 1 ہوتی ہے i cross i کی value 0 ہوتی ہے j cross j کی value 0 ہوتی ہے k cross k کی value بھی 0 ہوتی ہے کچھ نہ سے پوچھ سکتا ہے اگزام کے اندر کہ بھئی vector a cross vector b is equal to a b تو بتا دو vector a اور b کی بیچ کا code کتنا ہوگا vector a dot vector b is equal to a b تو a اور b کی بیچ کا code کتنا ہوگا یا پھر vector a cross vector b is equal to vector a dot vector b آپس میں برابر ہے تو بتا دو کہ ان کے بیچ کا code کیا ہوگا دو vector کا یوگوہ انتر پرسپا لمبا تھے صدی کرو دونوں vector پریمار میں بھی آپس میں برابر ہوں گے یہ آپ سے پوچھ سکتا پرکشے پگتی کے بارے میں کہ پرکشے پگتی کسے کہتے ہیں تو اگر ہم فیپتے ہیں تو وہ نیت ترون کے انترگر وقرہ کار کے پت پر نشتی ترون کے انترگر گتی کرتا رہتا ہے تو ایسی گتی کو تو کہتے ہیں پرکشے پگتی جس کے بارے میں سب سے پہلے بتا رہا تھا ہمیں گیلیلیوں نے اور اس کی سمیقر پروف کرنے کے لیے آ سکتی اس کا last میں value نکل کے آتا ہے y is equal to ya h is equal to x 10 theta minus half g x upon u cos theta whole square اور اس سمیقر کی ایک سائیڈ lhs ایک گھاتی ہے دوسیٰ سائیڈ دوسیٰ گھاتی ہے تو اس لیے پرولے کی سمیقر ہے اور اس پرکاسی دوتا ہے کہ پرکشے پگتی پروف کرنے کا ہوتا ہے اٹڈین کارل کسے کہتے ہیں t is equal to u sin theta upon g کوئی بھی print جتنے ٹائم تک ہواں میں رہتا اسے اس print کا اٹڈین کارل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے 36 پر آج کی تو r is equal to u square sin 2 theta upon g اگر ہم بات کریں ہاں پر مہتم اچھائے گی تو h is equal to u square sin کا theta upon 2g یہ پوچھ سکتا ہے مہتم اچھائے پر پرکشیپ کا ویک کتنا ہوتا ہے تو مہتم اچھائے پرکشیپ کا ویک ہوتا ہے u x برابر u cos theta اور vertical جو گھٹک ہوتا u y کی value ہوتی ہے ہماری 0 تو قائز اگر ہم کسی print کو نیچے سے اوپر کی طرف فیکتے ہیں تو گتی کی سمی کرنے منس کی ہوتی ہیں اوپر سے اگر نیچے فیکتے ہیں تو گتی کی سمی کرنے پلس کی ہوتی ہیں اس بات کے لئے آپ گتی کی سمی کرنے والے نیمرکل میں کر سکتے ہیں کبھی مندن کی بات ہوگی تو سمجھ جانا کہ وہاں پر گتی کی سمی کرنے مائنس ہونے والی ہیں v is equal to u minus gt u minus 80 یا s is equal to u minus half 80 square v square is equal to u square minus 2 es تو قائز اڈین کال کے اوپر نیمرکل کرنے کے لئے آ سکتے ہیں 36 پراس کے اوپر کرنے والے نیمرکل ہو سکتے ہیں مہت موچہ پر کرنے والے نیمرکل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے وہ کہہ سکتا ہے a dot b کے نیمرکلز اور ویکٹر a کا پریمار پوچھ سکتا ہے آپ کو بل دے گا وستحابندیا کارے پوچھے گا تو w is equal to ویکٹر f into ویکٹر d آپ اس کا استعمال کرے w کمان نکال سکتے ہیں تو i dot i کی multiply والے نیمرکل آپ کر لیں کبھی بھی آپ کو multiply کرنی ہوگی تو i کی i سے multiply کریں گے j کی j سے multiply کریں گے k کی k سے multiply کریں گے اور i dot i j dot j k dot k k کی value کتنی ہوتی ہے one اور cross کے اگر بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو avu بنانا پڑے گا اس کو solve کرنا پڑے گا ہم بات کر لیتے ہیں اگلے چپٹر کی طرف تو اگلہ چپٹر ہمارا پر اچھ پر گتی کے بات ہے بل تو بل میں آپ کو پڑنا بل کیا ہوتا ہے کیا سباہ کارا ہے جو بستو کسی پریبارتن کرتا ہے پریبارتن کرنے کا ویروت کرتا ہے ایک نیوٹن میں کتنے ڈائین ہوتے ہیں آپ کو پتا ہونے اس کی آپ پانچ ڈائین ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ایک جول میں کتنے ارگ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ارگ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نیوٹن کے کون کون سے نیام میں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے پر تھم نیام کیا ہے یعنی کوئی اپنے نزیر ہے کہ پت پر گتی کر رہا ہے تو گتی کرتا رہے گا جب تک کہ اس پر کوئی بہائی بل نہ لگایا جائے یا کہ اس کو یہ بھی ایک جو ہے کونسٹینٹ ہے اس کو جڑت کا نیام بھی کہتے ہیں جڑت کیا ہوتا ہے جڑت بھی جو ہوتا ہے کسی بستو کا وہے گوڑھ ہوتا ہے جو بستو کی گتی ہے جو بستو کی استفیلی پرورتن کا ویروت کرتا ہے جیسے چیٹی ہاتھی میں جڑت زیادہ کس کا ہوگا تو ہاتھی کا ہوگا چیٹی کا کم ہوگا کیونکہ درمان زیادہ تو سمجھ جانے بہت جڑت بھی زیادہ ہونے والا ہے نیوٹن کا سیکنڈ نیم جو ہمارا کام کرتا ہے f is equal to m a ہوتا ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ سپیٹ کے درمان اور طورن کو ڈنفن جو ہوتا ہے بہائی بل کے برابر ہوتا ہے فرس لوگ کے اگر اگزامبل کی میں بات کر رہا ہوتا ہے ہاں پر کمبل کو ڈنڈے سے پیٹا جائے گا اور ویپتی بس کے اندر کھڑا ہوا ہوگا بس چلنے لگے گی بس چلتی بس اچانک سے روک جائے گی تو ویپتی آگے پیچھے گرتا رہے گا اور اس کے علاوہ کمبل سے ڈنڈے سے کمبل کو پیٹ دیا ہاں پیٹ کے تنے کو جب ہلاتے ہیں تو وہاں بھی پتے نیچے گرنے لگتے ہیں کیونکہ پتے گتی عوستہ میں نہیں آ پاتے پر تنہ گتی عوستہ میں آ جاتا ہے جس کا پتے نیچے گر جاتے ہیں اب آگے بات کرتا ہے ترتینیم کی اور ہاں سیکنڈ لیم پر اور روح ہوتا ہے f is equal to dp upon dt بھی ہوتا ہے اور f is equal to dp upon dt سے صد کرنے کو آتا ہے کہ بھئی اس فارملے سے اے برابر اے میں بنا لو رے کے سمجھے کے پریفادش آپ پوچھیں نہ پوچھیں لیکن آوے کی پریفادش ضرور پوچھتا ہے آوے کیا ہوتا ہے بھئی i is equal to f into delta t بل آوے کی بل اور سمینتال گرنفل جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے آپ کا آوے جو بل بہت کم ٹائم کین لگا جاتا ہے اس کو آوے کی بل کہا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد جرتوی آج جرتوی ندیش تنتر سے پہلے نیوٹنگ ترتی نیم کی پرتی کریا کے برابر پر انتوی پر دشان پرتی کریا بل کارے کرتا ہے ریکی سمجھے سندقشوں کے صدحان کی اگر میں بات کروں تو دھیان نگنا اگر کسی پنٹ پر کوئی باہر بل نہیں لگ رہا ہے تو پنٹ کا ریکی سمجھے کونسٹ رہے گا جرتوی ندیش تنتر جو نیوٹنگ کے فرس لوکہ پالن کرے آج جرتوی ندیش تنتر جو نیوٹنگ کے کسی نیم کا پالن نہ کرے جیسے پرتی بھی ایک آج جرتوی ندیش تنتر ہے بات کر لیتے ہیں اگلے چیپٹر کے نام ہے ہمارا گھشن بل تو گھشن بل کیا ہوتا ہے سب لوگ پتا جب کوئی پنٹ کی سے انہیں پنٹیں فسلتا ہے تو اس پشتہ لوگ کے بیچ کارے کرنے والے برودی بل گھشن بل کہتے ہیں اس کے علاوہ گھشن بل تین پرکار کا ہوتا ہے اسٹھیتک گھشن بل سیمان گھشن بل گتی گھشن بل اگر میں بات کروں سب سے بڑا گھشن بل کون سا ہے تو سیمان گھشن بل سب سے چھوٹا گھشن بل کون سا ہے تو گتک گھشن بل اور گتک گھشن بل سب سے چھوٹا گھشن بل کون سا ہے لوتنک گھشن بل سیمان گھشن بل کی شرطیں کیا ہوتی ہیں کبھی کبھی لکھنے کے لیے آ جاتی ہیں سیمان گھشن بل جو ہوتا ہے پرشت کی چھتے فرل depend نہیں کرتا بلکہ اس کو خودرے پند پر یا چکنے پر بھی depend کرتا ہے and fs is equal to mu s into r گھرشنگوڑ کی پریفہشہ کیا ہے تو گھرشن بل اور ابھی لگ پرتی کے لیے بلکہ نپات گھرشنگوڑ کے علاقہ تل پر بنا لوڑکی فیصل depend کی شرط a is equal to g sin theta minus mu s g cos theta ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب آگے بڑھتے ہیں گھرشنگوڑ بلکہ کم کرنے کے اپائی زیادہ examen نہیں پوچھے جاتے ہیں چلی آگے بڑھ لیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں numericals کے تو کون کونس numericals نے پوچھ سکتا ہے تو آپ سے numerical پوچھ سکتا ہے کس پہ دھارت 10 theta is equal to mu s 10 theta is equal to fs upon r یہ گتی کی سمی کرنے پہ دھارت numerical پوچھ سکتا ہے آپ سے یہ simple formula fs is equal to mu s into r پرارم میں گھوڑے کو گاڑی کھچنے میں کار کیوں کرنا پڑتا ہے جبکہ گتی عوستہ میں آنے پر کارن نہیں کرنا پڑتا کیونکہ پرارم میں سیمان گھشنبل ہوتا ہے اور بعد میں گتی گھشنبل ہوتا ہے اس وجہ سے گھوڑے کو پرارم میں زیادہ بل لگانا پڑتا ہے بعد میں زیادہ بل لگانا نہیں پڑتا اسکوٹر بغیرہ کیوں فضل جاتے ہیں کیونکہ بھی گھشنبل کا عبان کم ہو جاتا ہے برسات کے موسم میں ایسے کوشن بھی تو پوچھ سکتا ہے نا اب آگے بڑھ لیتے ہیں جب ہم نے گھشنبل کی بات کری لیتے ہیں ہم بات کر لیتے ہیں کار شکتی اور ارجہ کی کار رہے کار رہے کیا پوزیٹی ہو سکتا ہے ہاں نگیٹی بھی ہو سکتا ہے ہاں زیرو بھی ہو سکتا ہے زیرو کب ہوگا نبی پر اور پوزیٹیو اور میکزم کب ہوگا زیرو ڈگری کی انگل پر کار رہے کی بیما ہوتی ہے جو بیما گتیج ارجہ کی ہوتی ہے کار رہے ایک عدیش راشی ہوتی ہے اس نے و is equal to vector f into vector d ہوتا ہے آگے بڑھ لیتے ہیں تو ارجہ کی پریفاشہ کبھی نہیں پوچھے گا آپ سے یانترک ارجہ سندکشن صدحان آپ سے پوچھے گا کہ کسی بھی پرنٹ کی کل قتیج ارجہ اس سے ارجہ کو یہ ہمیشہ constant دیتا ہے اس کے فارملہ پروو کر سکتے ہیں کیسے ایک پرنٹ کو جب اوپر نیچے فیکا جائے گا تو اب مان لیا پہلے اے پر تھا تو یہاں پر ہم کی یو کی ویلی نکال لیں گے پھر بی پہ پہنچے گا تو یہاں بھی ہم کی اور یو کی ویلی نکال لیں گے پھر سی پہ پہنچے گا تو یہاں بھی ہم کی اور یو کی ویلی نکال لیں گے اگر یہ تینوں جگہ کی پلس یو کی ویلی سے ہم آتی تو سمجھ جانا یہ یانتک سندکشن یانتک ارجہ سندکشن کے نیم یہاں پر لاغو ہو چکا ہے اب کارے ارجہ پر میں بھی آپ کو تیار کرنی ہوگی کہ یدی کسی پنٹ پر کارے کیا جائے گا تو جتنا کارے کیا جائے گا سارا کا سارا کارے جو ہوگا گتیز ارجہوں کے انتر کے برابر ہوگا پر عرب میں گتیز ارجہ اور انتک گتیز ارجہ کے انتر کے برابر ہو جائے گا اور اسی کے اوپر کرنے کی نیمریکل بھی آ سکتے ہیں شکتی کی بات کی جائے شکتی کیا ہوتی کارے کرنے کی شمطہ شکتی کہتے ہیں پی از ایکول ٹو ڈبلو اپون ٹی تو یہاں پر ڈبلو کی ویلی ہم ایم جی اچ لگا کر کے بھی پی از ایکول ٹو ڈبلو اپون ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اور شکتی کا مان دیا ہوگا سمیہ کا مان دیا ہوگا اور کبھی کبھی آپ سے اوہ درمان بھی پوچھ سکتا ہے تو اس کا جو نیمریکل ہے پی از ایکول ٹو ڈبلو اپون ٹی وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کی از ایکول ٹو ہاف ایم سکوائر کے آپ کو نیمریکل کرنے ہیں کہ اگر کسی پرنٹ کی قتیز ارجہ دس پسند بڑھا دی جائے تو سمیہ میں کتنی وردی ہو جائے گی وہی سمیہ کا تیور جب سمبند کیا ہوتا ہے تو کیس ایکول ٹو ڈبلو اپون ٹو ایم ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنے ہوں گے اس کی اوپر پسندیج والی نیمریکل کیسے کیا جائے اب اس کے علاوہ جب کار رہو جب پرنٹ پرنٹ میں سے ہم آگے بڑھیں تو بات کرتے ہیں سنگھٹے کی سنگھٹے کیا ہوتا ہے ایک پرنٹ یہ رہا ایک پرنٹ یہ رہا دونوں آپ اس میں آکے ٹکرا گئے ٹکرانے کے بعد الگ ہو گئے تو اس کو ہم سنگھٹے گیتے ہیں کیونکہ ٹکرانے کے بعد پرنٹ کی دشاں میں اور ویگ میں ماتر حکمت پریورتن ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سنگھٹے کہا جاتا ہے سنگھٹے دو پرکار کا ہوتا ہے اس سے پہلے کام کی بات سنگھٹے کوئی سے بھی یوہر سنگھٹے میں ریکھی سنویگ always constant رہتا ہے اگر بات کریں پرتیاس سنگھٹے کی کیونکہ ریکھی سنویگ constant رہتا ہے اس کو یاد رکھیں یا آپ سے کوششن میں پوچھ سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں برتیگتی چپٹر کے بارے میں کہ برتیگتی چپٹر کیا ہوتا ہے تو بھئی برتیگتی چپٹر میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہو چاہیے کہ کوڑی ویگ کسے کہتے ہیں ایک آنگ سیکنڈ میں کوئی پنٹ جتنے کوڑ سے مرتا تو کوڑی ویگ کہتے ہیں اومیگا is equal to 2 پائی اپونٹی 2 پائی این ہوتا ہے اس کا مات تک ریڈین پر سیکنڈ ہوتا ہے کوڑی ترون ہمارا آلفا ہوتا ہے اور دیکھئے ترون کوڑی ترون میں سب سمبند ہوتا ہے is equal to آر انٹو آلفا ہوتا ہے دیکھئے ہوئے کوڑی ویگ کا سمبند is equal to آر اومیگا ہوتا ہے بات کہیں جڑت و آگھون کی تو آئی is equal to ایم آر سکوائر ہوتا ہے اس کا مات تک کلوگرام میٹر سکوائر ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں گھڑند کرتی ہو جائے کہ فارملے کی k is equal to half آئی اومیگا سکوائر ہوتا ہے اور کوڑی سمبیق کا فارملہ j is equal to آئی اومیگا ہوتا ہے بل آگھون جڑت و آگھون کوڑی ترون میں سمبند toys equal to آئی ایلفا ہوتا ہے ان کی اوپن numerical کرنا بھی بہت ضروری ہے تو وہ ضرور دھیان سے کر کے جانا آگے بڑھتے ہیں کوڑی سمبیق پریبارت کے اندر کس کے برابر ہوتی ہے تو باہی بل آگھون کے برابر ہوتی ہے یا کوڑی سمبیق سن نقشن سے دھان کیا ہوتا ہے تو اگر کسی پرنٹ پر کوئی باہی بل آگھون کارن نہیں کر رہا ہے تو پرنٹ کا کوڑی سمبیق always constant data ہے جیسے کی تیراک جب پانی میں کوٹتا ہے تو کوٹنے سے پہلے وہ کلائیاں کھانے لگتا ہے کیونکہ وہاں پر کوڑی سمبیق سن نقشن کا سے دھانت لاغو ہو جاتا ہے تو اس چیز کو بیاد رکھنا ہے سمانت اکشوں کی پرنٹ میں کیا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی پنٹ کا جو پل جڑت واغوڑ ہوگا پنٹ کی درمان کندر میں سے ہو کر جانے والی اکش کے پریتہ جڑت واغوڑ اور اس کے سمانت کسی اکش کے پریتہ جو اکش بنائی گئی ہے اس کے بیس پر پنٹ کے درمان اور دونوں اکشوں کی بیچ کی لمبت دوری کی ورکی کڑنفل کے یوک کے برابر ہوتا ہے لمبت اکشوں کی پرنٹ میں کیا اگر بات کریں گے اکش میں جڑت واغوڑ نکال لو وائ میں نکال لو دونوں کو جوڑ لو تو ز کے ساپش نکل کے آ جائے گا ہم ایک سے ساپش بھی نکال سکتے ہیں اور وائ کے ساپش بھی اس کو فائن کر سکتے ہیں ٹھوز گولے لڑت واغوڑ دو بڑے پانچ ازمین سکوائر ہوتا ہے کھکلے گولے کے دو بڑے تین ایمار سکوائر ہوتا ہے چکتی کا یا ڈسک کا ہاف ایمار سکوائر ہوتا ہے کسی آنت تل پر بنا فصلے لڑکتے پرنٹ کی شرط کا فارملہ کیا ہوتا ہے از ایکل ٹو ایم جسان تیٹا اپون ایم پلس آئی اپون آر سکوائر اور یہاں پر ہم گھوڑن ترجہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گھوڑن ترجہ کے اوپر ایک نمیرکل ہے کہ کسی پرنٹ کی گھوڑن ترجہ دو میٹر ہے تو بتاو اس کی درجہ کتنی ہوگی تو آپ اس والے نمیرکل کو بھی کریں میں نے آپ کو پہلے بتایا جیس ایکل ٹو آئی اومیگا جیس ایکل ٹو آئی اومیگا اس کا ٹو ایکل ٹو آئی ایلفہ کی اوپر نمیرکل پوچھ سکتا ہے کوئی پرنٹ اگر آنت تل پر دلو کر آئے تو اس کی ٹوٹل اینرجی کی ویلیو کتنی ہوگی یہ بھی آپ سے وہ معلوم کر سکتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو گھڑن گتی چپٹر کے بارے میں پوری جانکرید دینے کی پوری پوری کوشش کی ہے یہاں پر میں اسے مکس کر دیتا ہوں برتیگتی چپٹر کے بارے میں ریکھیں بیک کوڑنی بیک میں سنبھن کیا ہوتا ہے تو بیز ایکل ٹو آئر اومیگا ہوتا ہے بیکن یہ تل پرنٹ کا وینجر کیا ہوتا ہے اس ایکل ٹو بیسکار بون آر ہوتا ہے بیکن تل پرنٹ کہتے کسے ہیں اس لیے اس کو کہا جائے گا ابھی کینٹری اکٹر Yuan e is equal to b square upon r اور ابھی کینٹری بل کا فرمچولہ f is equal to mv square upon r جب کوئی سیگل سوار کسی موڑ پر مرتا ہے تو اسے ابھی کینٹری بل کی آؤشکتہ پڑھتی ہے اور ابھی کینٹری بل کا مان خشن انپلز کے منز زیادہ ہوگی تو سیگل گر جائے گی اور ابھی کینٹری بل کا مان خشن انپلز کے منزز اگر براور ہے سائکل سوار مود کو پار کر لے گا یہ خشنبال کا مان زیادہ بھی کنری بلز تب بھی سائکل سوار مود کو پار کر لے گا سائکل سوار مود کو پار کر لے گا تو اس سماحے اس کے عدیت طرح کتنی ہونے چاہیے وی میکس اس ایکل تو اندروڑ میو ایس انٹو آر جی اور تو جھکا کوڑ کتنا ہونے چاہیے سائکل سوار مود کو پار کر رے گا تو ٹین تھی ٹائس ایکل تو وی سکوائر اپون آر جی یہ بھی ہم پوم لے کا استعمال کر سکتے ہیں جی کی ولی ہاں پر 9.8 میرہ پر سیکنڈ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کسی پرنٹ کو ادھر برت میں گھومیا گیا ہے تو اچھی تم بندوں پر جو پرنٹ کی چال ہوتی ہے انڈرورٹ آر جی ہوتی ہے اور نیمتم بندوں پر ادھکتم کتنی ہوتی ہے انڈرورٹ فائیو آر جی اوپر تناب جو ہوتا ہے زیرو ہوتا اور نیچی تناب جو ہوتا ہے آپ کا T is equal to 6MG ہوتا ہے تو T is equal to 6MG اور F is equal to MG square upon R کی اوپرنگی آپ کو چیک کر لینے اب آگے بڑھتے ہیں اس کے درمان کے اندر کے بارے درمان کے اندر کسی پرنٹ کو ایک ایسینشید بندو ہوتا ہے جو پرنٹ کی قطعیق کو بلاقشت کرتا ہے پر بھاوت کرتا ہے اس کو درمان کے اندر کہتے ہیں Rcm is equal to M1R1 plus M2R2 plus M3R8 dot dot پون بات کریں گے M1 plus M2 plus M3 یہ اس کا basic formula ہوتا ہے چھنگ درمان کے اندر کہا ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہوتا ہے ایسا پروف کرنے کے لیے آپ کے ایکزام میں آ جاتا ہے لیکن کرونے کی وجہ سے اس کو ایک باہر نکال دیا گیا تھا جب کرونے نہیں ہوگا آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس سمیہ آپ کو اس کو تیار کرنا ہوگا اور اس کے پر نمکل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کارون مونو اکسائیڈ میں سی اور او کے بیچ کی دوری ون پوائنٹ ون تھری زیرو اینگل سٹروم ہے تو کارون کے ساتھ پیش اس کے درمان کے اندر کی صدیقی یاد کرو تو آپ اس فارمولی کا استعمال کر سکتے ہیں کونسا والا آر سی امیز ایکول تو ایم بان آر ون پلس ایم ٹو آر ون پلس ایم ٹو پلس ایم ٹری اپون ایم بان پلس ایم ٹو پلس ایم ٹری اب آگے بات کرتے ہیں ملکہ چپٹر کے بعد اس کا نام ہے سارتری گرتوکشن سارتری گرتوکشن کیا ہوتا ہے اندر کیا ہوتا ہے اس کے پر ڈسکس نہیں کرنا ہے کیونکہ ایم پانٹ کشن کی بات کرنی ہے تو نیوٹن کے گرتوکشن نیام کا فارمولی ایک سکتے ہیں جو ہمارا ہوتا ہے گرتوکشن نیتانگ سکس پوائنٹ سکس سیونٹے ہیں نیوٹن میٹر سکاپ اکلے گرام سکواہر ہوتا ہے اس کے بوہر ایم مائنس ان ایل تھے ٹی مائنس دو ہوتی ہے آگے بات کر لیتے ہیں اس کو بیوتکر نیام بھی کہا جاتا ہے کیاپلک کے نیموں کی بات کر لیتے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے کسی کے سلیبس میں تھارٹی پرسنٹ کے اکورڈنگ نہ ہو لیکن پھر بھی اس کے بارے میں آپ کو پتا دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کورونا کال کے بات کی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں کافی ٹائم کے بعد دیکھ رہے ہوں تو آپ کو سلیبس میں آگیا ہوں تو پہلا نیم پڑتی ہے گرہ سوڑے کے چاروں اوہ دیگر پھر تکاروں ککشہ مچکل لگاتا ہے ایلیپٹکل کشہ مچکل لگاتا ہے سوڑے گرہوں کے فروکس پہ ہوتا ہے نمبر دو پہ رہتے ہیں گرہ سمان سمینٹرال میں سمان چھتر فل بار کرتا ہے یہ ترہتی ہے تھرڑ والا کسی گرہ کے آورتکال کا ورگ یعنی گرہ سوڑے کے بیچے جو آورتکال کا ورگ ہوگا وہ لگو اکش لگو دیر اکش جو ہوتی ہے اس کے سکوائر کے اس کے سوری گھن کے انکرمان اپادی ہوتا ہے تی سکوائر پروپورشنل ٹو اے کیو یا تی سکوائر اس ایکول ٹو اے کیو ایسا اس بیقلق میں ہی پوچھ سکتا ہے اور کیاپلل کا دوسرا نیم کونسی بہترک راشی کے سندگچھڑ پر ادھاریت ہے تو وہ کوڑی سمویک سندگچھڑ کے صدحان پر ادھاریت ہے آگے اس پر بات کر لیتے ہیں سب سے بات کہ سب سے آدھا سمان جی کا مان کہا ہوتا ہے تو بسپتی گرہ پر ہوتا ہے 24.7 میٹر پار second اسکوائر ایسا آپ سے پوچھ سکتا ہے اب اس کے علاوہ آگے بات کرتے ہیں پرتیو تل سے اوپا جانے پر جی کے مان میں کیا پریبارتن گھٹ جائے گا پرتیو تل سے نیچے نیچے نیر پر جی کا مان میں کیا پریبارتن گھٹ جائے گا اوپا جانے پر فرملا کیا ہوتا ہے جی داشی اس ایکول تو جی اپن 1 پلس ایچ اپن آری کا ہول اسکوائر اور نیچے نیچے نیر پر کیا ہوتا ہے جی داشی اس ایکول تو جی بریکٹ 1 منس ایچ اپن آر ای آر ای تلجیہ پرتیو کتنی ہوتی ہے 6400 کلو میٹر درمان پرتیو کتنا ہوتا ہے 6 into 10 to power 24 کلو گرام ڈینسیٹی کتنی ہوتی ہے مدلہ ہندی میں بول لیتے ہیں گھرنت کتنا ہوتا ہے تو 5.5 into 10 to power 3 کلو گرام پر میٹر کیو اگر آپ سے کہا جائے کہ پرتیوی تل سے کتنی اوچائی پر جائیں جی کامان پہلے کا ایک بڑے چار رہ جائے تو پرتیوی تل سے ہم پرتیوی تل سے براور گہرائی پر جائیں تو وہاں پر جی کامان کتنا ہوگا کیوں ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ اگر پرتیوی تل سے پرتیوی تل سے پرتیوی تل سے براور گہرائی پر جائیں گے تو سمجھ جانا کہ ہم پرتیوی کے کندر پر پہنچ جائیں گے وہاں پر جی کی والی کتنی ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی چلی آگے بڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جوگلا چیٹ پر ہے ہمارا اپ گرہوں کی گتی پلائن بیک اور ہاں نیمکل کی میں بات کرنے والا تھا کہ نیمکل کون سے آ سکتے ہیں تو پرتیو تل سے اوپا جانے اپا پرتیو تل سے نیچے جانے کی جو نیماری کالے ہیں ان پر خاص طور پر دھیان دینا اور ہاں گرتیو چھتے کی تیورتا ہے آئیز ایگول ٹو ایف اپون ایم او تی اس کے اوپر نیمکل آپ سے پوچھ سکتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں ککش جس کو کہتے ہیں وی او وی او کا فارملہ ہوتا ہے انڈرورٹ جی ایم ای اپون آر یا چھوٹا والا فارملہ ہوتا ہے انڈرورٹ اسمال جی آری پلائن بیک کی بات کریں کسی پرنٹ کو اتنے بیک سے فیکا جائے پرتیوی گروتوی بلشتر سے وہاں نکل جائے کبھی پرتیوی واپس لوٹ کے نہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں آہ پلائن بیک کہتے ہیں اس کے بیلسٹی کہتے ہیں وی ایز ایکول ٹو رونٹ ٹو کیپیٹل جی ایم اپون آر یا آری بھی لگا س سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں انڈرورٹ ٹو اسمال جی آر ای یہ بھی اس کا فارملہ ہوتا ہے اور ہاں اسمال جی کیپیٹل جی میں سنبند کیا ہوتا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں اسمال جی گروتوی بلشتر اور کیپیٹل جی گروتوی گوشتر یہ تانگ تو اسمال جی ایکولٹو ہوتا ہے آپ کا جی ایم ای اپون آر ای کا اسکوائر یہ اس کا فارملہ ہوتا ہے اصل میں ویڈیو جو بنائی جاری رات کو لیٹ نائٹ بنائی جاری تو تھوڑی بسوستی ہے آواز میں تھوڑا ب ساری پنی اپیاس بھی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ گروتوی بلشتر اور اس کے علاوہ گروتوی بلشتر کا فارملہ یو اس ایکول ٹو مائنس کا جی ایم اپون آر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ قیاد ہونا چاہیے آگے بڑھ لیتے ہیں اس کے علاوہ اس چپٹن تو کچھ رہا نہیں اب آگے بڑھتے ہیں اگلی بک کی طرح اگلی بک کا مطلب سیکنڈ پارٹ کی طرح پرتیاستہ کی پرتیاستہ کسے کہتے ہیں کسی بستو کا بہگوڑ جو بستو کی اوستہ پریبتن کا بروت کرے یعنی کہنے کا مطلب سٹیل ہے روڑ ہے ہمارے پاس سٹیل کو کھیچیں گے روڑ کو کھیچیں گے تو اگر سٹیل کو کم کھیچے گی روڑ زیادہ کھیچے گی اس کا مطلب سٹیل زیادہ پرتیاستہ جس میں اپنی اوستہ پریبتن کا بروت کرنے کا زیادہ گڑ ہوتا ہے زیادہ پروپرٹی ہوتا ہے اس کو ہم زیادہ پرتیاستہ کہتے ہیں اور اس گڑ کو ہم کہتے ہیں پرتیاستہ یہ ہوتا ہے بھنجک پرتیبل تو کسی بھی تار کی ایک آنگ لمبائی پر ل لاتا ہے وکرتی تین برکار کی ریکھی ہوگیا آتنا تمک ہوگیا اپروپن ہوگیا ہمارے ایک ہی آتنا تمک سے مطلب ہوتا ہے یہ ریکھی بکرتی کیا ہوتی لمبائی میں ہونے والا پریبارتن بڑے پرارمدی لمبائی آتنا تمک بکرتی دو دن ادھاروں کے بیچ کس اتار میں پرتیاس تیروجہ کا وین جگ پرات کرو یہ سوال آتا ہے تو اگر دو تار کس ایک تار کو دو ادھاروں کی بیچ کس کے اس کو کھیچا جائے گا تو تار کندر اپستیت ادھاروں کی بیچ کارے کرنے والی انترہ اربی بلکی ہمیں جو کارے کرنا پڑے گا وہی کارے تار کندر اکھٹا ہو جائے گا پرتیاس استطیق اوڑ جا کے روپ میں ٹھیک ہے اس کا فارملہ ہوتا ہے یوز ایک بڑے دو وائی گوڑا وائی گوڑا بکرتی کا ایسا پروف کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کو دھیان لکھنا ہوگا اور اس کے نیومرکل اس فارملے کی اوپر جو نیومرکل اس پر خاص دھیان دینا ہوگا پرتی بل براوار بل بڑے چھتے فل بکرتی براوار لمبائی بڑتی بڑے پرارنبی لمبائی کی اوپر جو نیومرکل سے ان پر خاص طور پر ذہا دھیان دے لینا ایلفا کیا ہوتا ہے ریکی پرسار گڑانک ہوتا ہے اس کا ماتف پرتی ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اس کے لیمار ٹھیٹا مائنس ون ہوتی تو ایسے بھی آپ کو یاد اکنا ہے تو پرتیازت ہمارا کمپلیٹ ہو ترل داب کی بات کر لیتے ہیں پاسکل کا نیوم کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہی ہے کہ اگر کسی پریبد درب پر بل لگایا جاتا ہے تو بل لگانے کے بعد جو اس کا بل کے دورہ جو داب جنجٹ ہوگا وہ سب ہی ڈائریکشن میں برابر برابر بڑھ جائے گا اس کو پاسکل نیوم کہتے ہیں ہائیڈرولک لفٹ کے بارے پڑھ لینا اتنا کافی ہے نیومریکل کرنے کی نہیں ہو سکتا ہے یا پھر آپ صرف کہہ سکتا ہے کہ بھئی سینٹی میٹر میں داب ہے یا میٹر میں داب ہے اس کو نیوٹن پر میٹر سکار میں کنورٹ کرو تو پی اس ایگل ٹو ایچ رو جی کا استعمال کریں گے اور رو کا مطلب ہوگا پارے کا ڈینسٹی کتنا ہوتا ہے جو لگانا پڑے گا نیومریکل کے اندر تیرہ پوائنٹ سیکس گوڑا دس کی خواہ تین کلوگرام پرتی میٹر کیوں ہوتی ہے ڈینسٹی اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں دربوں کے پرواہ کے طرف تو اس میں کرانتی بیگ ہو سکتا ہے تو جہاں تک بہن یونتم بیگ جہاں تک درب کا پرواہ دھارہ ریکی رہتا ہے اسے کرانتی بیگ کہتے ہیں بی سی ایز ایکول ٹو ک ایٹا پون رو ایک کے یہاں رونالڈو سنگی جس کا مانک ہزار ہو سکتا ہے ایٹا یہاں پر شانتہ گڑانگ ہے اب بات کریں رو تو یہاں پر رو ڈینسٹی ہے اور اے یہاں پر کہہ سکتے ہیں درجہ ہے اس پائک میں جس میں پانی بہ رہا ہے تو لاوہ جب فٹتا ہے مطلب جو علامہ کی فٹتا ہے اس میں جو لاوہ نکلتا ہے وہ بہت گاڑا ہوتا ہے فرطی بھی ہمیں بہتا ہوا دکھائی کیوں دیتا ہے تو کرانتی بیگ کی وجہ سے یادرکنا شانتہ کیا ہوتا ہے درب کی بیگن پرتوں کے بیچ گھشن کے اقارن پانی ہمیں بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس گھڑ کو ہم شانتہ کہتے ہیں اس کے لئے اب ہم بات کر لیتے ہیں آداش درب جب بھی ہم دربوں کے پرواہ میں کسی بھی تھیوریک کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پر آداش درب لکھا جائے گا جیسے برنوالی پر میں کی بات کر لیتے ہیں کہ یادرکی دھارے کے نریم آداش درب بہ رہا ہے تو ایک آنگ آیتن کی داب ارجہ پلس گاتیج ارجہ پلس اسی ارجہ کا یہ کونسٹنٹ اور یہ انرجی کنریبیشن کے لاؤ پر آدھارت ہے اس سمیقر میں اگر ارجی سے بھاگ کر دیں گے تو یہاں پر ملے گا ہمیں ویک شیج وی سکوار اپون ٹو جی اور یہاں سے ہمیں داب شیج بھی مل سکتا ہے اب آگے سیمان ویک کا فارملہ وی اسکوار رو مائنس سگمائنٹو جی اپون ایٹا کے اگر کسی گولی کو پانی کے اندر فکا جائے تو پانی میں ڈوبتی رہے گی لیکن ایک لیمٹ کے بعد وہ پانے کے ساتھ بہنا سٹارٹ کر دے گی جو پانے کے ساتھ وہ بہن رہی ہے اس سمجھ اس کا ویگ ہو اس کو سیمان ویگ کہا جاتا ہے سٹوکس کا نیم کیا ہوتا ہے اصل میں سیمان ویگ میں سٹوکس کی نیم کا استعمال کیا جاتا ہے سٹوکس کا نیم ہوتا ہے f is equal to 6 pi eta r v شانتہ گوڑانگ کسے کہتے ہیں شانتہ گوڑانگ کا ماتر کیا ہوتا ہے شانتہ گوڑانگ کیا ہوتی ہے یہاں پر ہم بات کرنے والے شانتہ گوڑانگ کی پانے بہنشار کی f is equal to eta into a into delta v upon delta x eta is equal to f upon a into delta v upon delta x a کی ویلیو بند کر دو delta v upon delta x کی ویلیو بند کر دو delta v upon delta x بیگ پر وڑتا کہہلاتی ہے اور یہاں پر چھتر فل کہہلاتی ہے چھتر فل اور بیگ پر وڑتا کا دونوں کا مان ایک آنکھ ہے تو اس عوستہ میں جو شانتہ گوڑانگ ہمارا کہلائے گا تو آپ کو بتا ہے اس کی ویما ہوتی ہے md minus 1 t minus 1 m kg l m second تو یعنی kg پرتی میٹر second ایک ہی پویس بھی اس کا ماترک ہوتا ہے تو یہ ہوئی ہماری بننولی پرمیر تو بننولی پرمیر پر آپ کو نمکل کر لینے چاہیے ویگ شیخ پر آپ کو نمکل کرنے چاہیے عویرتتہ کا صدحانت آتا نہیں پروو کرنے کے لیے لیکن a1 v1 is equal to a2 b2 a1 چھتر فل v1 ویگ ہو گیا a b is equal to constant اس کے اوپر کرنے کی نہیں آپ کے پاس نمی크ل آسکتے ہیں سیمان ویک کیوں پر کرنے کی نہیں نمیankaل آسکتے ہیں جس میں آپ کو ویک دے گا ترجیہ پوچھا گا ترجیہ دے گا ویک پوچھے گا تو ایسے کوشن بن سکتے ہیں یا ترجیہ کو دھرگ نہ کر دیں تو ویک کتنا ہو جائے گا بھی دو دونی چار تو بھی کتنا ہو جائے گا چار گھونے تو اس ٹیک کی کوشن بھی اس میں بن سکتے ہیں دربوں کے پرواہ کے بعد اگر میں بات کروں تو جیپٹر آتا ہے ہمارا پرشتناف تو پرشتناف کیا ہوتا ہے کسی درب میں کھیچے کی قالب میں دیکھا کہ ایک آنگ لمبائی کے علمت کارے کرنے والے والے کو پرشتناف کہتے ہیں تی زی قول تو ایف اپون ایل قرآن تی طرح پر پرشتناف کا امان زیرو ہوتا ہے جیسے جیسے آپ پانی کو گرم کریں گے ویسے پرشتناف گھٹا جائے گا یہی قرآن ہے کہ گرم پینے کے بعد ہمیں کافی اچھا لگتا ہے جب پرشتناف کم ہو جائے گا تو پتائے پرشتناف کا مطلب کیا ہے سکڑنا جب گرم ہوگا تو پرشتناف گھڑ گیا پانی سکڑ گیا نہیں ہمارے جیپ جو دے رکھی ہے اس کا پورا استان گھیرے گا اور ہمیں پینے میں سوادشت لگے گا اگر ہم بات کریں یہاں پر پرشتناف کو پرباویت کرنے والے کارہ کیا ہے دیکھو اگر کوئی چیز پانی کے اندر گھولتی ہے تو وہاں پرشتناف گھڑ جاتا ہے اور اگر کوئی چیز پانی میں گھولتی ہے اور نہیں گھولتی تو وہاں پرشتناف گھٹ جاتا ہے سوری وہاں پر بڑھ جاتا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے گھڑ جاتا ہے اب گھڑے گا کیسے اگر میں نے ریت ملا دی پانی کے اندر تو کیا ہوگا پرشتناف گھڑ جائے گا نمک ملایا تو پرشتناف گھڑے گا نہیں وہاں پر تو وہاں پرشتناف آپ کا جیسا تھا ویسی رہے گا بڑھ سکتا ہے سامانگی ملائیں گے تو مطلب کوئی پر بھاب نہیں پڑے گا بشمانگی ملائیں گے تو گھٹ جائے گا فنول ملانے پہ بھی پرشتناف گھٹ جاتا ہے سابون ملانے پہ پرشتناف گھٹ جاتا ہے کیونکہ جب مچھڑ نالیوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں مٹی کا تیل ڈالتے ہیں کیونکہ پانی کا پرشتناف کم ہوتا ہے مچھڑ پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے پرشتناف گھٹ جاتا ہے پانی کے بھون کے اندر دعویٰ فارمولا پی ورابر ٹو ٹی اپون آر سابون کے گھول کے بیٹر کیا ہوتا ہے پی ایکول ٹو ٹو ٹ اپون آر ہوتا ہے میں بات کروں پرشتی اوجہ کی تو پرشتی اوجہ کا فارمولا پانی کے لیے ہوتا ہے و ورابر ٹ ایم ٹو ڈیلٹا ہے اور سابون کے لیے ورابر ٹو ٹ ڈیلٹا اے اگر کسی بھی پانی کے اندر یہ کیشنلی کھڑی کر دی جائے تو کیشنلی کے اندین کے لیے جو فارمولا ہوتا ہے تی ایکول ٹو آر ایچ رو جی اپون ٹو کو سیڈا ہے جبکہ پانی کے لیے اس پرشتی اوجہ کیا ہوتا ہے اس پرشتی اوجہ کی اوپر آپ کے بھکلپ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اب بھکلپ میں کیا ہو سکتا ہے بھئی دو سیمبل سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی لیکوڈ کسی سولٹ کو بھگو رہا ہے تو وہاں پر سمپرک کونڈ کتنا ہوگا ادھیک کونڈ ہوگا نیون کونڈ اگر اس پرشتی اوجہ کیا ہوتا ہے تو سمپرک کونڈ کیا ہوتا ہے درب تتہا ٹھوز کے سپرش بندوں سے درب کے پرشت پر کھچی کے لیے کالپنے کے ریکھا بیچ بننے والے کوڈ کو سمپرک کونڈ یا اس پرش کونڈ کہا جاتا ہے پارکی ڈینسٹی گلیسین کا شیانتہ گڑانگ گلیسین کا گھنٹو اسٹیل کا گھنٹو اسٹیل کا ایٹ ہو گیا اس طریقے سے جو کی ڈینسٹی آپ کو یاد کرنے پڑیں گی نمیرکل بیس کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں ایک نسٹروم کے دنی میٹر دس میٹر ہوتے ہیں تو یہ پرشت تنادف چپٹر ہمارا پورا ہو گیا ہے تو ہم آگے بات کر لیتے ہیں اوشمی پر سار کیلوری مٹی نام کی چپٹر کے تو اس میں تاپ اور ارجا میں انتر پوچھ سکتا ہے کہ تاپ کسے کہتے ہیں اور اوشمہ سوری تاپ اور اوشمہ میں انتر پوچھ سکتا ہے کہ اوشمہ کیا ہے بھئی تاپ کے انتر کے کاران جو ارجا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی اس کو اوشمہ کہا جائے گا جگہ تاپ کیا ہوگا جس سے ہمیں معلوم پڑے کہ بس تو تھنڈی ہے گرم ہے یہ ہمیں تاپی سامنے مہین ہے یہ ہمیں معلوم پڑے ایلفا بیٹا گاما میں سمبند کیا ہوگا ایلفا لمبائی میں ہونے والا پریبطن کو پتشت کرتا ہے بیٹا آئتن ہو گیا اور گاما آپ کا ساری چھتر فل ہو گیا اور یہ آئتن ہو گیا تو ریکی پرسار گھڑانگ ہو گیا آئتن پرتیاس تا گھڑانگ پوچھ سکتا ہے سی پی کا اور اس کے علاوہ گپ توشمہ کے بارے میں آپ سے معلوم کر سکتا ہے کیو براور ایمل ہوتا ہے بشتوشمہ کے بارے میں کیو براور ایم ایس جیلٹا ٹھیٹا کا مان ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب آگے بڑھ جاتے ہیں اس میں سی پی اور سی وی کی بات کر لی جائے تو سی پی کیا اس تردہ پر بشتوشمہ سی وی کیا اس سیارنگ پر بشتوشمہ سی پی کا مان ہمیشہ سی وی سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو شن پڑھ لیں گے اور اس کے اوپر آنے والی نمریکل کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہاں پرشتناب میں آپ کو پی براور ٹوٹی اپن آر کے اوپن نمریکل دیکھنے ہیں ٹی براور ایف اپن آر کے اوپن نمریکل دیکھنے ہیں اگر سوئی پانی پر تیر رہی ہے تو اس کا قرن کیا ہے پرشتناب سمپل سا آکاش میں بدل تیر رہے کس کی وجہ سے شیاندر کی وجہ سے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے چلی آگے بڑھ جاتے ہیں اب یہاں پر جہاں ہم بڑھیں گے تو اوشمہ گتی کی بات کریں گے اوشمہ گتی کی والے چیٹر بتایا گیا ہے شونے وی نیم کے بارے میں شونے وی نیم کیا ہے اگر کوئی دو نکائے کسی تیسرے نکائے کے ساتھ تاپیہ سامنے میں ہیں تو دونوں نکائے آپس میں بھی تاپیہ سامنے میں ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں اوشمہ گتی کے شونے وی نیم اوشمہ گتی کے شونے کے نیم سے ہی ہمیں تاپ کی پریہ باشا ملتی ہے ایسا ویقلت میں آ سکتا ہے اوشمہ گتی کے پرطھم نیم کیا ہوتا ہے کس نکائے کو دیگر اوشمہ کی ایک آرے کا اندر ہمیشہ کانسٹینٹ رہتا ہے یہ انٹرنل انجی کے برابر ہوتا ہے بات کریں یہاں پر چکری پرکرم کی تو اگر یہ چپٹر کا نام ہے اور ہاں اس میں سے اگر نومرکل کی بات کی جائے تو کسی کے اس کو دمانے میں کیے گئے کارے و برابر پی انٹو ڈیٹر بھی ہوتا ہے کس نکائے کو دیگر اوشمہ کیے گئے کارے کا اندر کانسٹینٹ رہتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نومرکل کرنے کے لیانتے ہیں آپ کو جو کشنز وغیرہ ہوتے ہیں کنسیپچول اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائیں گے آگے بڑھتے ہیں سمتابی ایبم ردوش پرکرم کے بارے میں ہم بات کریں تو سمتابی پرکرم جس میں تاب سامان نہ ہے ردوش پی وی is equal to constant ردوش پرکرم جس میں سمپور پرکرہ کے دوران اوشمہ کا من سامان نہ ہے یعنی پی انٹو وی کی پاور گاما is equal to constant جہاں پر گاما کیا ہے گاما ورابر کیا ہوتا ہے سی پی اپون سی وی ہوتا ہے تو اس طریقے سے پی وی کی پاور گاما میں پی وی ورابر آرٹی سے ایک بار پی کا مان نکالو اور پی کی پی انٹو وی کی پاور گاما وراؤر کانسٹرین میں پی کے ستھان پر لگا دو ایک نیا فارمولا بن جائے گا تو اس طریقے سے ہم وی کا مان بھی نکال سکتے ہیں پی وی وراؤر آرٹی سے وی وراؤر آرٹی اپن پی کر کے اس کو لگا دو تو ایک نیا فارمولا اور بن جائے گا تو ان کو تھوڑا ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے بکل مل سکتے ہیں تو آگے بڑھ لیتے ہیں سمتاعی پرکرم میں کیا کر رہے گا فارمولا ٹو پائنٹ ٹی ڈو ٹو سکس میو آر ٹی لاغ بیس ٹین وی ٹو اپن بی ون یہ ہو سکتا ہے فارمولا آپ کو جو آزہ ہے آر ایس ایکول ٹو گاما مائنس ون ہو سکتا ہے جو دوش پرکرم میں کیا گے کر رہے ہیں بریکٹ پی ٹو بی ٹو مائنس پی وی ون ہو سکتا ہے تو یہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے اور سمتاع پی دوش پرکرم کی نیمریکلز آپ کو بہت دھیان سے دیکھ لینے کسی گیس کا پرانمک دب پی ہے اور اچانک سے اس کا دب جو ہے کتنا ملپ ٹو پی ہو گیا اور آیت ان اس کا وی سے ٹوبی ہو گیا یا ایسا کہہ دیا اس نے بھئی کسی گیس کا آیت ان وی سے ٹوبی کر دیا گیا تو اس کا دب کتنا ہو جائے گا اس کا تاپ کتنا ہو جائے گا تو اس چیپ سنیمریکلز کرنے کے لیے آتے تو ان کو تھوڑا دھیان سے دیکھ لینا اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر اوشمہ ستھانان ترنگی تو بھئی اوشمہ ستھانان ترنگی اگر میں بات کروں تو یہاں پر اوشمہ کو ترانسفر کرنے کی تین بھی دیاں ہوتی ہیں چالنس ارمان اور ویکیرن چالنس ارمان ٹھوس میں سنبہان درب میں اور ویکیرن ہوتی ہے گیس میں اب اس کے علاوہ جب میں آگے بڑھتا ہوں اوشمہ چلکتہ گھڑانگ کا فارمولا q is equal to k a delta theta into t upon l جہاں پر اوشم چلکتہ گھڑانگ ہے اس کا ماتح آپ سے پوچھ سکتا ہے جو پوچھ سکتا ہے آپ سے اور اس کا فارمولا بھی پوچھ سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اوشم پرتیوز r is equal to l upon k a اس کے بارے میں آپ سے نمکل کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اوشم چلکتہ گھڑانگ کے اوپر نمکل کرنے کے لیے آپ کے اگزام میں آ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جب آگے ہم ہم بڑھیں گے تو وہاں کو سننے کو ملے گا کرچوف کانیم کسی دی ہوئی ترنگ دہر رہے کے لیے اس طرح ان چھمتا اور آپ شہم چھمتا کا مفات ہمیشہ کونسٹرینڈ رہتا یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے اور اچھے اس طرح اچھے آپ شہم چھمتے ہیں کس نے کہا تھا تو کرچوف نام اگر ہم بات کہیں تو گرین ہاؤس ایفیکٹ میں کون کون سی کہتے ہوتی ہیں جلواش پہ ہوتا ہے سی اوٹو ہوتا ہے اور سی ایچ فور ہوتا ہے جیسے کی کانچ کے کمرے بنائی جاتے ہیں اور کانچ کے کمرے بنانے کے بعد تھنڈ ہنڈے ستانوں پر جب آپ میں تھنڈ ہو جاتی ہے تو فرج سے ہیٹ نکلتی ہے اور پودوں سے ہیٹ نکلتی ہے جو اس کانچ کو کروس نہیں کر پاتی اور کروس نہ کر پانے کے وجہ سے سارا کا سارا روم گرم بنا رہتا ہے یہی ہمارا پرتوی کا حال ہے پرتوی کے اس کا مطلب یہ پراکرتک روپ سے بھی کام کرتا ہے گرین ہاؤس پر بھاب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اسن چھنٹا کا فارمولا e is equal to q upon 80 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آدھاش کشنے کا کے لیے اب شوشن چھنٹا small a کی جو ویلی ہوتی ہے وہ 100% یعنی 1 ہوتی ہے ایسا برقلب میں پوچھ سکتا ہے اسٹیفن کا نیم کیا ہے کسی بستو کے کانگ چھتر فل دوارہ ایک کانگ سیکنڈ مو سوڑی بکرون مو جائے کی ماترہ وستو کے پرم تاپ کے چھتر دخات کے انکر میں اپاتی ہوتی ہے e برابہ سگما ٹ کی پاور 4 e بڑا بنے گا سگما کیا ہے اسٹیفن نیتانگ 5.68 into 10 to power minus 8 جول پرتی میٹر سکوائر second into kelvin کی پاور 4 وین کا وستحابن یہاں بھی اس میں پوچھا جاتا ہے لیمڈا منیمم پروپورشنل into 1 upon t یہ لیمڈا منیمم انٹو t is equal to b جہاں پر بھی وین نیتانگ ہے 2.898 into 10 to power minus 3 میٹر kelvin اس کی بیمہ بھی پوچھ سکتا ہے جب بیمہ ہوتی ہے اس کی l theta اب l theta پوچھنے کے بعد یہاں پر ہم نے اوشمہ استحانٹران چپٹر کی بات کر لی ہے تو اوشمہ استحانٹران چپٹر کی جہاں ہم نے بات کر لی ہے تو یہاں پر چپٹر آتا ہے آپ کے پاس سرل آورت گتی اور جب سرل آورت گتی چپٹر کی بات کریں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو میئر کا فارمولا cp minus cv is equal to r بھی تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر سرل آورت گتی چپٹر کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گیسوں کی اڑکوٹی صدحان کی تو گیسوں کی اڑکوٹی صدحان میں آپ سے پوچھ سکتا ہے آدش گیس کے داب کا صدر p is equal to 1.3 into mn upon v into v barca square p یہاں داب ہے mn یہاں پر کل داب ہے v یہاں پر آیتن ہے اور v یہاں پر ورب ماندھے چال ہے کبھی کبھی آپ سے کہتا ہے v rms is equal to root 3 rt upon mb پروف کر کے دکھاؤ اب آگے بڑھتے ہیں ہاں پہ گرام آڈوک ڈوش ٹوشوان کا انہوں پاس سے پہلے صدحان کوٹی ہے کس سے کہتے ہیں کوئی بھی print جتنی free motion کر سکتا ہے ان کی جو سنکھیا ہوتی ہے صدحان کوٹی کہلاتی ہے اور ایک پرمارڈوک کے لیے تین ہوتا ہے دوی پرمارڈوک کے لیے پانچ ہوتا ہے بہت پرمارڈوک کے لیے چھے ہوتا یہاں سے اس کا عبیقل پوچھے رہا سکتا ہے اور جو سمبیوازین کا نیم کیا ہوتا ہے اگر کوئی print جتنی فریلی آسمان میں اڑھ رہا ہے تو اس کی جو total internal energy ہوگی وہ سبی سمبھ ستنٹر کوٹیوں میں برابر بڑھ جائے گی half f r t u is equal to half f r t اگر میں اس کا استعمال کروں تو یہاں پر ہمیں دو فرمیلے مل سکتے ہیں میر کا فرمیلہ cp minus cb is equal to r proof کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ سے کہہ سکتا gamma is equal to 1 plus 2 upon f یہ بھی آپ کا proof کرنے کے لیے جس کا ہم یاد کر سکتے ہیں 3-5-6 اب جب برف بنتا ہے پانی کا پانی کے جب برف بنتا ہے تو اوریو کی بچ کی دوری گھٹی ہے بڑھتی ہے تو آپ بتائیں گے وہاں پر بڑھ جاتی ہے تو یاد رکھیں گے اس چیز کو بھولنے لگ کی آپ شکتہ نہیں پنر ہمائن کیا ہوتا ہے دو برف کی ٹکڑے لو انہیں طاقت دعا کے جوڑے رکھو اور کچھ تمبر سے چھوڑو گے تو ٹکڑے آپس میں جوڑ جائیں گے اس کو کیا کہتے ہیں ہمائن کہتے ہیں تو ایسا کوششن بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے گیس کو کردگوتی صدحان میں آپ نے پڑھا ہوگا ور ماددے مول پتھ پڑھا ہوگا تو یہ لیمڈا بار از ایکوال ٹو ایک بٹر انڈرون دو پائی دی سکوائر این اس کا فارمولہ ہوتا ہے یہ پروف کرنے کی نہیں آسکتا اس کے اوپر نیمریکل پوچھ سکتا ہے یہ آپ سے کہہ سکتا ہے کہ کسی گیس کے اڑو کی کس تاپ پر کسی گیس کے اڑو کی ور ماددے مول چال پہلے کی ڈیڑ گونی ڈھائی گونی ڈو گونی تینگونی ہو جائے گی ورمیس 1 اپن ورمیس 2 اپن ورمیس 2 اپن ورمیس 2 اپن ورمیس 2 اپن تی دو یہ فارمولہ آپ سے پوچھ سکتا ہے گیس کے جو اڑو ہوتی ہیں ان کی داب ارجہ ہوتی ہے اس کا شبہ گاتیر ارجہ ہوتی ہے میں سببند کیا ہوتا ہے پی براوہ دو بٹا تین ای یہ بھی آپ سے ویکل میں پوچھ سکتا ہے اس کے اوپر نمکل کرنے کی نہیں آ سکتے ہیں اور اڑو گتیر ارجا کے بارے میں تاب دے گا ارجا پوچھے گا تاب پوچھے گا ای برابر تین بٹے دو رٹ ہوتا ہے ر کا مان کتنا ہوتا ہے 8.31 جول پر مول کیلوین ہوتا ہے اور وولٹس من یہ تانگ کی ویلی ہوتی ہے 1.38 k is equal to 1.38 10 to power minus 23 جول پر کیلوین اور k is equal to ہوتا ہے r upon n جہاں پر n ہوتی ہے آوگ آدھو سنگیا 6.022 10 to power 23 ٹھیک ہے guys اب اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے اوپر نمکل میں نے آپ کو بتائے دیئے میں بات کرتا ہوں آپ سے سرال آوات گتی نام کی چپٹر کی سرال آوات گتی والے چپٹر میں آپ سے پرسکتا ہے سرال آوات گتی کیسے کہتے ہیں تو یہ دی کوئی پرنٹ بارمار اپنے پت کو دھو رہا ہے تو اس کی گتی کو سرال آوات گتی کہتے ہیں y is equal to a sin omega t اس کی سمیقر ہوتی ہے y is equal to a sin omega t اس کا wave ہوتا ہے v is equal to a omega maximum عباسطہ میں یا maximum نہ کہا جائے تو v is equal to omega into a square minus y square ہوتا ترون کی بات کرتے ہیں alpha is equal to minus omega square into y لیکن پر آوات کال t is equal to pi into y upon alpha سرال آوات گتی بات کی جائے t is equal to 2 pi into l upon g پروف کرنے کے لیے آ سکتا ہے سرال آوات گتی کرتے ہیں اپنٹ کی کلود پروف کرنے کے لیے آ سکتے ہیں is equal to half k a square بھی ہوتی ہے 2 pi mn square a square اس type سے بھی اس کا فرملا پروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں سرال آوات گتی کی وشیشتہ ہیں آپ سے معلوم کر سکتا ہے اس کو اپنٹ نیمریکل t is equal to 2 pi under dial upon g کی اپنٹ نیمریکل آپ سے پروس سکتا ہے y is equal to a sin omega t تلنا کرنے والے نیمریکل بھی آپ کے ایگزام میں کرنے کے لیے آ سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کی پرٹس کرنی ہے سپرنگ کی آوات کال کا وینجک t is equal to pi under dial upon k کو بھی آپ تیار کرنا ہے سپرنگ کی جو گرزہ ہوتی ہے y is equal to half k x square ہوتی ہے اس کو پروف کرنے کے لیے اور اس کی گرزہ کا فرملا بھی آپ کا آ سکتا ہے اب سرال آوات گتی کا لگر ہم چپٹر کی بات کریں تو اگلا چپٹر ہے ہمارے پاس ترنگ گتی ترنگ گتی کے بارے میں اگر میں بات کروں یہاں پر میں نے دولہ نیون کمبن کی بات نہیں کری وہاں سے ایک کچھ نہ سکتا ہے کہ جو پل ہوتا ہے اس پر سپائی قدم سے قدم ملا کے نہیں چلتے ہیں کیوں بہت سمپل اگر سپائی قدم سے قدم ملا کے چلیں گے تو ان کی قدموں کی جو آورتی ہوگی جس پل پر وہ چل نہیں ہوں گے اس پل کی ترنگ ملدب گتی کرنے لے گی ترنگ گتی کیسے کرے گی جو مادہم کڑ ہوں گے اپنے ستھان پر پھیلیں گے سکڑیں گے لیکن جو ارجا سمویق ہوگا ارجا سمویق وہ لگاتا آگے بڑھتا رہے گا ٹھیک ہے ترنگ دو پرکار کی یا انترک ترنگ جو دو پرکار کی ہیں اندہر اور انوپرست ٹھیک وائی امدھونک چال کا ستر کیا ہوتا ہے اگر ون ڈگری سیلسسس بڑھا ہوگا تیمپرچ ہے دھونی کی چال جو گی پوائنٹ سکس ون میٹر پر سیکنڈ بڑھ جائے گی جبکہ دا بڑھانے پر دھونی کی چال پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے اس کی نمبرکل پھر وہی نمبرکل آگئے کہ اگر کسی وستو کا تاپ زیرو ڈگری سیلسسس ہے تو اس کے تاپ کو کتنا کر دیں کہ اس کی چال ہے پہلے کی دو گنی تین گنی چار گنی پانچ گنی ہو جائے گی تو اس تاپ کے سوالوں کو آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے چپٹر آتا ہے وسبند وسبند کی بات کر لیتے ہیں جب آبرتی سامان ہے کسی مادرین میں کوئی ترنگ سنچیت کی جاتی جس کی آبرتی مدد دو اے دو سید ترنگ سنچیت کی جاتی نہیں کی آبرتی سامان ہے تو کہیں پر ترنگ کی تیورتہ بڑھنا گھٹنا بڑھنا گھٹنا ہم کیا کہتے ہیں وسبند کہتے ہیں اور یہی پہ آتا ہے دہر اوپڑ کا سدھان کیا ہوتا ہے جب کسی مادرین میں دو اے دو سر ترنگ سنچیت کی جاتی ترنگوں کے جو بستھاپنوں کا یوگ ہوتا ہے تو وہ کل بستھاپن کے برابر ہوتا ہے وسبندوں کے اوپر نیومریکل آسکتے ہیں بیٹس والی نیومریکل بیٹس is equal to N1 minus N2 زیادہ والی فرکونسی میں سے آپ کو کم والی فرکونسی گھٹا دینی ہے تو آپ کو بیٹس یعنی وسبند کی ویلیو مل جائے گی اگر کسی بستو پر موم لگائیں گے تو آبرتی گھٹے گی اور کسی بستو کو ریتی سے رگڑ دیں گے تو آبرتی بڑھ جائے گی تو یاد اکنا کبھی بھی آپ کو آبرتی دیئے 250 ہٹس اور بیٹس تھی آپ کو پانچ اگر اس نے موم لگایا تو 250 میں سے آپ کو پانچ گھٹا دینا ہے ریتی سے رگڑ دیا تو 250 میں آپ کو پانچ جو دینا ہے دوستو اس طریقے سے آپ کی جوابیرتی ہوگی نیکسٹ والی وہ نکل کر کے آ جائے گی اب ہم آگے بڑھتے ہیں سمتل پرگامی ترنگ کی سمیقرنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں ابھی سمتل پرگامی ترنگ کی سمیقرنگ کیا ہوتی ہے y is equal to a sin 2 pi bracket t upon t minus x upon lambda یا y is equal to a sin omega t minus kx تو یہ proof کرنے کی نیاز سکتی ہے اس کی اوپر numerical کلانتر اور پتھانتر میں سمتل delta 5 is equal to 2 pi upon lambda into delta x اس کی اوپر کرنے کی numerical آ سکتے ہیں تو آپ practice کریں اور y is equal to a sin 2 pi t upon t minus x upon lambda سے تلنا کرنے بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپرگامی ترنگوں کی اگر میں بات کروں گا یہاں پر تو کیا کروں گا آپرگامی ترنگوں کے اندر آپ کو آپرگامی ترنگ کی سمیقرن پتہ ہو چاہیے y is equal to a sin 2 pi small t upon capital cos 2 pi x upon lambda یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپرگامی ترنگوں کی وشیستان آپ کو پتہ ہونا چاہیے notes notes anti notes anti notes کے بیچ کی دوری lambda y 2 ہوتی ہے notes anti notes کے بیچ کی دوری lambda y 4 ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے خلی اگرن pipe مول عبرتی ہوتی ہے n is equal to v upon 2 l ہوتی ہے اور بند اگرن pipe n is equal to v upon 4 l بند اگرن pipe میں کیوال بشم سندھ دی اگر خلی اگرن e جو e کیا ہوتا ہے بھئی جو anti notes ہوتے ہیں وہ کھولے سرے پر نہ بن کے تھوڑی سی اچھائی پر بنتی ہے اس اچھائی کو e کہتے ہیں full اچھائی کیتنی pipe l تھی تھوڑی سی اچھو تو کیا بن گئی ہمارے پاس l plus e بن جاتی تو انتہ سنشودھن بھی کہا جاتا ہے اور اگر کبھی بھی ہم کسی بھی انتہ پانی بھر دیں گے تو کیا ہوگا اور ٹنٹن بجائیں کوئی چیز تو کیا ہوگا آورتی وہاں پر بڑھ جائے گی تو اس طرح سے آپ کو اس اپرگامی ترنگ والے جو ڈیریویشن سے استعمال کرنا اور ہاں y is equal to two a sine two pi t upon t اوپر t چھوٹا نیچے t بڑھا into cos two pi x upon lambda جو آئے گا اس کے اوپر جو examples ہوتے ہیں تو آپ کو بہت دھیان سے کر جانے ہے آگے بڑھتے آپ ارگامی ترنگوں کے بعد چپٹر بچتا ہے تنی ہوئی ڈوری کے کمپن تو اگر میں تنی ہوئی ڈوری کے کمپن کی بات تو تنی ہوئی ڈوری میں جو کمپن ہوتے ہیں آپ کے بہت بڑھ آگے بڑھ جاتے ہم اپنے ڈوری پر بہت کی طرف دوپلر ایفیکٹ کی طرف دوپلر ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہمارے پاس ایک ویکتی 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 کے پاس جا رہی ہے یہ ہورن بجا رہا ہے پاس میں جا رہا جب یہ ویکتی کو اس کی جو آواز ہے جو ساؤنڈ ہے وہ بڑھتی ہوئی سمائی دے گی اور اگر یہ دور جا رہا ہے تو گھٹی اس کو ہم کہتے ہیں سروت جہاں سے آواز آ رہی جو سننا اس کو کہتے ہیں شروتہ ایک ایفرور این سورس تو سروت تتھا شوتہ کی ساپش گھٹی کے کارن آبرتی میں ہونے والا دور جاؤ گھٹے گی پاس آو تو بڑھے گی اس کو ان کیا کہتے ہیں دھونی مین ڈابلر برمحاف کہتے ہیں اور یہی کام اگر لائٹ میں کیا جائے ہمارے پاس ٹارچ ہے اور یہ بیکتی ہیں کھڑو آئے تو ٹارچ سے بیکتی کے پاس جا رہے ہیں تو روشنی بڑھ رہی ہے دور جا رہے ہیں تو روشنی گھٹ رہی ہے یہ کیا ہے ہمارا سوت اور یہ کیا شوت دونوں پاس آسکتے ہیں دونوں دور جا سکتے ہیں یہ اس کے پاس آسکتا ہے لیکن یہ رکوا ہے اب یہ رکوا تو یہ اس کے پاس آسکتا ہے تو سوت تتھا شوت کی سافش گتی کے کارن پرکاش کی آورتی میں ہونے والا بھندات پریبارت نوی ڈاپلر پر کہلاتا ہے اور ہاں کوئی تارہ پر پردھوی کے پاس آرہ آرہا اتھوہ دور دور جا رہا اگر وہ دور جا سمجھ جانا لال رنگ کی ترنگ دہ ملے گی تارہ سے دور دیکھ نوی دیکھ پر مل جائے گی اس طریقے سے ڈاپلر پر بھاب استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے بیٹی کے پاس جا رہی دونے دوسرے کے پاس دونے دوسرے سے دور جا رہے سکتے نوی اگزام میں آ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو سارے چیپٹرز جو ہیں ان کے بارے بنانے کی کوشش کی جو امپورٹنٹ ہے کون کون سے پورا دیکھنا شروع سا انٹر کہیں نہ کہیں آپ بھی بھی آپ کے پکے ہو جائیں گے نومریکلز کی پرٹس کرنا زیادہ نومریکل مت کرنا جو میں نے آپ کو نکل بتائیں صرف وحی کرنا کاؤپی میں لکھنے کا میتھرڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ بلکل صاف ساف کشنز کے نمبر لکھنے ہے پہلا کشنز سٹارٹ کر رہے ہیں فرسٹ فرسٹ کا کھا ہے کھا ہے گاہ جو بھی ہے آپ کو نمبر لکھتے جانا ہے بلیک اینڈ بلو پین کا استعمال کرنا ہے کچھ ڈائیگرام بنانے کے لئے اور صاف صاف لکھیں بلکل تب آپ کو اچھے مارکس ملیں گے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے بیگیانی پوچھ سکتا ہے اور سب سے مضبوط بل ہوتا تو ایسے کوش آپ سے پٹ کی جا سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کے دورہ پریکٹس کریں گے تو پریکٹس کرنے کے اگزام اچھا ہوگا اگزام اچھا ہوگا تو پہلے ویڈیو بند کرنے پڑے گی لگ گ تو یہاں سے ویڈیو کو بند کر دیتے ہیں